اسلام علیکم جی آج کا پریکٹیکل ہم کرنے والے ہیں مونو سٹیبل ملٹی وائبریٹر اس سے پہلے ہم اسے ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر لوجک کی مدد سے کر چکے ہیں مگر آج ہم اسے ٹرپل فائف ٹائمر آئی سی کی مدد سے کریں گے تو آپ کے سامنے اس وقت جو درزائن ہے آپ دیکھو فور اور ایٹ کو کامن کر کے وی سی سی دی گئی ہے ایٹ اور سیون کے بیچ میں ٹین کلو اہم کی ایک ریزسٹنس ہے پھر سیون اور سکس کو کامن کیا گیا ہے اور سکس کو ایک فور پوائنٹ سیون مایکرو فیرڈ کپیسٹر کے ساتھ ملا کے گراؤنڈ کر دیا گیا ہے ٹو پہ ہم پلس دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکٹیو ٹرگر پلس آ رہا ہے پھر فائف کو پوائنٹ زیرو ون مایکرو فیرڈ کے ساتھ ہم اسے گراؤنڈ کریں گے اور ون کو بھی گراؤنڈ کریں گے ٹری پہ ہم ایک آؤٹپٹ لے لیں گے تو یہ جناب ہمارے پاس سادہ سا ایک سرکٹ ہے ہم سب سے پہلے ٹرپل فائف ٹائمر آئی سی لیتے ہیں اور اس کو پلس کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے میں ٹرپل فائف ٹائمر آئی سی پلس کر رہا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچ میں نے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھا ہے تو یہاں سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی یہ ون ٹو ٹری فور اور فائف سکس سیون اور ایٹ اب سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھو فور اور ایٹ کو میں ملا دیتا ہوں اگر میں فور اور ایٹ کو ملانے کے لیے ایک وائر یوز کرتا ہوں لیٹسے کہ یہاں سے فور میں پلس کیا اور پھر ہم اسے لے جاتے ہیں کس میں ایٹ میں فور سے اٹھایا اور اسے کہاں لے گیا ایٹ پہ تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ نمبر پن پہ میں نے اسے دیا ہے یہاں آگی بات اب ایٹ کو ہم وی سی سی دے دیتے ہیں ساتھ ہی تو یہاں سے ہم کیا کریں گے ایک وائر لیں گے اور اس کو وی سی سی پروائیڈ کر دیں گے تو یہ جناب وی سی سی چلی گئی اب اگلے معاملے پہ کیا کرنا ہے ایٹ اور سیون کے درمیان میں ٹین کلو اہم کی ایک ریزسٹنس لگانی ہے تو میں ٹین کلو اہم کی ایک ریزسٹنس لیتا ہوں ایٹ اور سیون کے بیچ میں ہم پلیس کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں سے میں سے یہ پلیس کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ٹین کلو اہم کی ریزسٹنس کو کس کے بیچ میں لگا دیا ایٹ اور سیون کے بیچ میں پلیس کر دیا ٹھیک ہوگی بات اب جناب اگرہ معاملہ کیا ہے اگلے معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیون اور سکس کو common کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں جناب یہاں سے یہ 7 اور 6 کو common کر دیتا ہوں تو اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر اسے الٹا کر کے دکھاؤں تو آپ بڑا اچھا سمجھ سکیں گے اسے یہ دیکھیں گے کیا اب آپ دیکھیں کیا ہم نے 8 کو common کیا بلکل واو ہے کیا ایک resistance ہم نے 8 سے 7 میں دی ٹھیک ہے پھر 7 اور 6 کو کیا کیا ہوا ہے common کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو 7 اور 6 کو ہم نے common کر دیا تو اب آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ہم نے اسے جوڑ دیا واپس اس کو اپنے رخ پر کر لیتے ہیں تو اب آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں اب آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اب جناب کیا کرنا ہے ہم نے 6 کو ایک کپیسٹر کے ثرو آگے لے کے جانا ہے تو یہ کپیسٹر میں لگاتا ہوں 6 پہ ہم یہاں پہ اب الیکٹرولائٹ کپیسٹر لگا رہے ہیں آپ کے پاس اس کا positive negative ہوتا ہے تو یہ میں اس کو لگا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں نے 47 مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر یہاں پہ پلیس کر دیا اب ہم نے اس کپیسٹر کو کرنا ہے ground تو یہاں پہ میں ایک وائر لوں گا اور آپ دیکھو کہ میں اسے ground کر رہا ہوں تو یہ جناب ground ہو گیا ٹھیک ہو گیا معاملہ اب اگلی بات کیا ہے اگلی بات ہے یہاں تک چلے گئے 2 سے ہم بعد میں آتے ہیں 5 کو بھی ground کرنا ہے مگر ہم ایک ایسے کپیسٹر سے کریں گے جو ceramic کپیسٹر ہوگا یہاں پہ 0.01 مائکرو لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں سے ایک ایسا کپیسٹر اٹھا لیں گے جو ceramic جس پہ 103 کی ریویو لکھی ہوتی ہے وہ ہمیں represent کرے گا کہ اس کو وہ آپ کے بعد 5 کو ساتھ ہم نے کپیسٹر لے دیا اس کا کوئی positive negative نہیں ہوتا تو اس کو تھوڑا سہیدھر کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے 5 سے اسے اٹھایا ہے اور یہاں پہ لے آئی ہے اب اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بھی ہم نے ground کرنا ہے تو اس کیلئے بھی ایک وائر لے لیتے ہیں تو جناب اس کے ساتھ بھی ایک وائر لے کے اس کو کیا کر دیتے ہیں ground کر دیتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اگلا کام کیا کرنا ہے یہاں سے چلتے آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں اب 5 کو ground کر دیا اب 1 کو بھی ground کرنا ہے تو یہاں ہی سے ہم 1 کے ساتھ ایک وائر لے کے اس کو بھی کیا کر دیں گے ground کر دیں گے تو یہ میں نے 1 کو بھی ground کر دیا ٹھیک ہوگی بات اب اگلا معاملہ کیا ہے اگلی چیز ہے 3 3 پہ ہم نے ایک آوٹپٹ لینی ہے تو LED کا پوزٹیو نیکٹیو دیکھتے ہوئے ہم کیا لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ میں LED مینشن 3 نمبر پہ میں نے LED لگا دی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3 نمبر پن سے LED لے لی 1K کی ریزسٹنس لے کے اسے گراؤنڈ کر دیتے ہیں تو یہاں تاکہ آپ سگنل کو سٹیڈی کر سکیں کہ بھئی آپ کے پاس معاملات کیسے چاہ رہے ہیں تو یہ میں نے 1K کی ریزسٹنس کے ساتھ LED لگا دی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے جسٹ آوٹپٹ لکھا ہوا ہے مگر میں اسے کس کی مدد سے ظاہر کر رہا ہوں LED سے کہاں سے اٹھائی ہے 3 سے اٹھائی ہے آپ بڑے واضح دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کہ 3 سے ہم نے ایک LED دیکھے اسے گراؤنڈ کر دیا اب باقی کیا رہ گیا دی 2 اب 2 پہ ہم نے وہ ٹرگر پلس کرنی ہے جو ہم کیا کرتے ہیں ایک جسٹ وائر لے لیتے ہیں جس کے اوپر ہم اس کو پوسٹ اپلائی کریں گے تو یہ اب میں نے وائر لے لی جس کے اوپر ہم پلس اپلائی کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے رہا اب ہم جسٹ اس کو سگنل دینے کے لیے کیا کرتے ہیں وی سی سی دے دیتے ہیں گراؤنڈ کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں جناب میں اس کے ساتھ ایک وی سی سی لگاتا ہوں اور ایک پھر گراؤنڈ دیتا ہوں تو یہ وی سی سی آگئی جسے تھوڑا سوپر کر دیتے ہیں اور ساتھ میں کیا لگاتے ہیں گراؤنڈ لگاتے ہیں تو یہ میں نے کیا دے دیا گراؤنڈ دے دیا اب آپ دیکھو گے کہ یہ ایل ایڈی بنیادی طور پر آف سٹیٹ میں رہے گی جیسے ہی میں اسے پلس دوں گا یہ تو آن ہوگی تو وہ جو آن ہونے کا ٹائم ہے وہ اس آر اور سی کے پروڈکٹ پر ڈپینڈ کرے گا جسے ہم آر سی ٹائم بولیں گے یہ چیز ہم نے تھیوری میں پڑی ہوئی ہے تو یہ میں ایک نیکٹی پلس تیار کر رہا ہوں اور آپ دیکھو میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں تو یہ آن ہوگئی اب یہ تھوڑی دیر تک کیا رہی آن رہی اب جیسے ہی میں اس کے ساتھ مزید جوڑوں گا تو آپ دیکھو یہ آن ہوگئی پھر یہ آف ہوگئی تو یہ جو آر سی ٹائم ہے لگایا 47 مائکرو فیرڈ اگر آپ اس میں لگا دو لیٹسے 470 مائکرو فیرڈ تو یہ اس کا دس گناہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا یعنی ابھی آپ اگر نوٹ کرو تو یہ آلموسٹ ون سیکنڈ سے تھوڑا سا زیادہ رہ رہی ہے تو جتنا آپ کپیسٹر بڑھاؤ گے اتنی آپ کے پاس اس کا جو آن سٹی اس وقت یہ سٹیبل ایک سٹیٹ اس کی سٹیبل ہے جو کہ آف ہے جیسے میں اسے ایک نیکٹی پلس دیتا ہوں تو یہ آن ہوتا ہے مگر تھوڑے آر سی ٹائم کے بعد یہ واپس اپنی اس سٹیٹ پہ چلا جاتا ہے جو اس کا آف سٹیٹ تھی تو ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ جیسے میں اسے پلس دیتا ہوں تو یہ آن رہتا ہے پھر یہ کیا ہو جاتا ہے آف ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سٹیبل آپ کے پاس سٹیٹ ہے جس کے مطابق یہ اب مونو سٹیبل کے طور پہ کیا کر رہا ہے ایکٹ کر رہا ہے اب جناب اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے ٹومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر ہم نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ